حضرت عیسیٰ جو تھے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے تھے جو دیکھیں اس اممہ کی فضیلت اس پہاڑ پہ بڑی روشنی نکل لی تھی جسے جوائرات یہ ساری چیزے روشنی نکل لی پہاڑ کے بعد پہنچے اسے حکم دیا کہ کیسی روشنی ظاہر کرو اس نے ظاہر کیا ہیر جوائرات کین یہ کیسے ہیں کہنے رکھے کہ اے روح اللہ حضرت موسیٰ کے قوم کا ایک آدمی تھا جب اس نے حضرت موسیٰ سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنی تو کیا کہ اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی تو اس نے کہا پروردگار مجھے اسی پہاڑ کے اندر مجھے چھپا دیں اس وقت تک کی مجھے زندگی دے دیں کہ جب تک میں ان سے ملاقات نہ کرلوں تو وہ اس میں چلا گیا آپ نے کہا اس کو بھی ظاہر کرو وہ بھی ظاہر آئے پوچھا اس سے کیا مسئلہ بتایا اس نے کہ یہ یہ کہ میں اس طرح سے نام سنتا تھا آپ کا تو مجھے محبت آئی ان سے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس وقت تک کی زندگی دیں جب تک میں ان کی زیارت نہ کرلوں تو کہنے لگے کہ تم یہاں پر کتنے دن سے اس کے اندر غار میں عبادت کرے کہنا اے روح اللہ ہمیں چھے سو سال گزر گیا کہا چھے سو سال گزر گیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا پروردگار کیا اس شخص سے زیادہ بھی زمین پر کوئی صاحب فضیلت ہے کیا اس شخص سے زیادہ بھی کوئی زمین پر صاحب فضیلت ہے اب سنیے کہ پروردگار کیا کہتا ہے خطابہ کے اے عیسیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو اس کا ثباب اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ فضیلت تو اس سے زیادہ صاحب عزت ہے وہ شخص ایک روزہ رکھے گا اس کا ایک روزہ ان کا چھے سو سال سے جو عبادت کر رہے ہیں اس سے اوپر چلا گیا رجب کا ایک روزہ اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے وہ شخص اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور صاحبِ عزت ہے کس کے وجہ ہے رجب کے روزہ رکھنے کے وجہ سے تو یہ اس سلسلے میں بتا رہے گے یہ اگلے کل یا پسوں میرے خواہد ہے رجب کی پہلی تاریخ آج آئے گی تو پہلی تاریخ سے بڑی شدید گرمی بھی ہے تو گرمی سے کہیے گا ہمیں اس سواب سے محروم نہ کرو ممت پکڑیے گا اللہ تعالی سے مانگئے گا مالک وہ چھ سو سال سے اس کے اندر بڑا پہاڑ کے اندر پڑھاتے ہیں عبادت کرنا ہم کیا ایک دن نہیں عبادت کر سکتے یہ جو فضیلت حاصل کرے تو نہیں تو کہا کہ اس امت سے جو لوگ ایک دن رجب کرو گا رکھیں گے وہ اس سے عددہ فضیلت کے حامل ہوگے تو مجھے توفیق دے پرمادگا میں آگے دیکھیں اب بھی بتا رہے گی کیا کیا چیزیں ہیں اس کو خاطر ملائی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ساکھے آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جسے دائی کہتے ہیں دال علف این یہ دائی کہتے ہیں وہ کیا کہتا ہے جب رجب کے مہینہ آتا تو فرشتہ صبح تک ندہ دیتا رہتا ہے اب یہ کون بتا رہا ہے کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں آپ سننے ہیں کہ نہیں سننے ہیں ہم تو بہت ساری چیز نہیں سننے ہیں ہم نہیں سننے ہیں تو ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا صدقہ جب میں مالک کے ہاں سے نکلتا ہے تو پانچ کلمات کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں رودان صدقہ ڈالتے ہیں صندوقتی میں ہم میں پتہ نہیں کون بتا رہا ہے کہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کون بتا رہا ہے کہ یہ قرآن بتا رہا ہے یہ لوگ جو کچھ بتا رہے ہیں وہی سچ ہے یہ قرآن بتا رہا ہے کہ جہنمی یوں گفتگو کر رہے ہیں قرآن بتا رہا ہے کہ جنتی یہ باتیں کر رہے ہیں یہی ساری اطلاعات سچ ہیں اور حق ہے باقی جتنی اطلاعات ہیں سب میں جھوٹ بھی ہے فرید بھی ہے دھوکہ بھی ہے کبھی کبھی تو بہت ساری اطلاعات کئی دنوں بعد مہینوں بعد سالوں بعد پتہ چل جاتی ہے تو فراد تھا یہ تو کچھ سائی نہیں یہ سب دھوکہ ہے اس دنیا گندہ ہے لیکن قرآن حدیث تو سچ ہے تمام جن و انس مل جاؤ مل کے ایک آیت بنا کے لے کے آؤ تو تم نہیں لاسکتے یہ کہا نا قرآن کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نہیں کہہ رہا تو یہ سچ کہا جارہا تو رسول اللہ بتا رہا ہے کہ ایک فرشتہ صبح تک ندہ دیتا ہے رجب نے کیا ندہ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے اب سنیے کتنی خوبصورت بات وہ ندہ دیتا ہے اطاعت کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے اب یہ اطاعت یہ فرشتہ کہہ رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ رجب کا مہینہ جو آ گیا تو اس میں کیا ہے اطاعت کرنے والوں کے لئے خوش خبری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور جو مجھے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کر دیتا ہوں بہترین مہینہ آیا بہت مناسب ہے بہت غنیمت ہے کیا کہیجے جو سوال کیجئے تو روزے سے بھی ہیں سوال بھی کر رہے ہیں دعا بھی پڑھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا جو مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے آتا کرتا ہوں اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں مجھ سے ہدایت دیتا ہوں لیکن سب سے اہم ترین چیزیں آئی گئی جو مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے مجھ سے ہدایت دیتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے تو کوئی چیزیں روک نہیں سکتی اس آدمی کو کوئی کام روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل گئی کیا کام تھی کیا نیکی تھی کبھی آپ رسوی طور پر سب نہ سونا کریں کبھی کبھی سوچا بھی نہیں ہے یہی ساری سوچ سے فائدہ پہنچا ہے کیا ہدایت تھی کیا توفیق تھی وہبے قلبی کو کہاں سے توفیق ملی کہاں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کو ماں آئی وہاں تک آئی کیا ہوا اس کے ساتھ ماں عیسائی عیسائی خاندان کیا ہو گیا خود بھی قربان ہو گیا بی بی بھی قربان ہو گئی ماں بھی ساتھ ساتھ ان لوگوں تھی یہ کیا ہو گیا اچانک یہ اچانک ایسے ہی ہوتا جب اللہ تعالیٰ سے خلو سے دل کے ساتھ مانگا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے جو وہ چاہتا وہ دے دیتا ہے بس راضی رہی یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے یہ دیکھیں ان کو ہدایت ملی تو یہ راضی ہو گئے ہر طرح کے اس زرگستان کی گرمی دیکھیں وہ بھوک پہ بھی راضی ہو گئے پیاس پہ بھی راضی ہو گئے موت پہ بھی راضی ہو گئے ہر چیز پہ راضی ہو گئے راضی ہو گئے تو کیا مقام مل گیا ان کو یہ کربلا کے شہیدوں کو جو ہر وقت سلام کیا جاتا ہے ہے یا نہیں کیا مقام مل گیا تو اس پہ کیا کام کیجئے ہدایت طلب کیا اللہ تعالیٰ سے ہدایت اس مہینے میں اپنے اور بندے کے درمیان اس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان دوستی کا مہینہ قرار دیا ہے سبحان اللہ دوستی کا مہینہ قرار دیا ہے اس مہینے کو کب کو رجب کو پھر فرماتے ہیں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پھر اللہ کے رسولی فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ کا بہت بڑا مہینہ کوئی مہینہ بھی اس کی اترام و فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا تو پھر کیا گیا جائے نہیں پہنچ تو جو شخص رجب کے مہینے میں ایک دن روزہ رکھے گا ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی اس کو خوشی خوشنودگی کا مستحق ہوگا اللہ کا غضب اس سے دور ہوگا جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بند ہو جائے گا ایک دن کا روزہ رکھ رہے تھے رکھ لیجے گزر بھی جائے گی شام بھی آ جائے گی گزر بھی جائے گی بہت ساری فضیلت بھی جائے گی آپ کو خوشی بھی ہوگی چلیے میں آج روزہ رکھ لیا افتار کا بق بھی آئے گا اس میں ایسے ہی باتہ کر رہا پروردگار کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو روزہ رکھنے کے بعد تو ایسے بھی کہا جاتا ہے روزہ کھولنے سے پہ گئے پہلے آپ نے دعا پڑھی ابھی آپ روزہ افتار کرنے کے لئے جاری اس وقت دعا مانگئے تو وہ اور عام حالت میں بھی کہا گیا روزہ رکھنے کے بعد افتار سے پہلے دعا مانگئے گا تو رجب میں تو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں دعا قبول کروں گا تو کتنی فضیل گیا کتنا بہتری موقع مل گیا اللہ تعالیٰ کے شکریہ آدھا کیجئے کہ ہم زندہ ہیں کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہماری زندگی میں رجب کا مہینہ آ گیا کتنے لوگ ایسے تھے جوان مرتے چلے جا رہے بڑے مرتے چلے جا رہے کیا کیا ہو رہا بیمار پڑ گئے تو سارا کا سارا نکل جا ہم خدا کر شکریہ کہ تو نے مجھے صحت دیئے مجھے زندگی دیئے کہ یہ مہینہ مجھے مل گیا تو پھر کیا کیجئے رکھ ڈالیے گا روزہ پھر یہ رسول اللہ پھر فرماتے ہیں جو شخص رجب میں تین روزے رکھے گا تو خدا اسے کیا کرے گا ہر روزے کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کے ثواب دے گا اس امت میں ہونے کے فضیلت مل رہی نہیں ہے ایک روزہ ایک رکھ رہی ہے ثواب آپ کو پورے سال کا مل رہا ہے ایک روزہ رکھے گا تو پورے سال کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا چھڑے امام جعفر صادق علیہ اسلام یہ فرما رہے ہیں پھر فرما رہے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو جہنم کے آج اسے ایک سال کی مسافر سے دور ہو جائے گی اور جو شخص تین روزہ رکھے گا تو بھی جنت اس پر واجب ہو جائے گی تین روزہ رکھے گا تو جنت اس پر واجب ہو جائے گا ویسے اگر آپ ثواب العمال نام کی کتاب جو شیخ صدوق کی ہے وہ خریدیے گا وہ خریدیے آپ کے بھی کام آئے گی آپ اس سے دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی تب بھی وہ آپ کے کام آتی رہے گی یہ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بہت سری چیزیں آپ دنیا میں چھوڑ کے چلی جائے گی بہت بہترین گاڑی تھی بہت اچھا مکام تھا آپ کا بنگلہ تھا یہ تھا وہ تھا یہ آپ کے کام نہیں ہے لیکن یہ کتاب چھوڑ کے جائیے گا تو یہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ آپ کے ہی کام آتی رہے گی یہ اس کا فائدہ ہے شیخ صدوق کی کتاب ہے ثواب العمال اس میں دیکھیں رجب کے پہلے روزے سے فائدہ شروع بتایا ہے رسول اللہ پہلے دوسرا تیسرا یہ تیس روزے کے فائدے بتائیں اتنے ہیں تیس روزے کے فائدے کہ اگر آپ اس سے پڑھنا شروع کیا جائے تو دماغ چکرا جائے گی کیونکہ ہم اس محدود دنیا کو جانتے ہیں اس لئے یہی کے نعمتوں کو جانتے ہیں اس میں اگر بہت زیادہ ہو جاتا تو اکتہر سے انہیں لگتا ہے کم ہو جاتی تو خوف سانے لگتا ہے انتوام چیزوں کو پڑھئے گا تو اقلیں حیران دو جائے اتنا سواب وہاں کے لئے رکھا گیا جو اس کتاب کو خریدے تو پڑھئے گا تو دیکھئے گا پھر ایک جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو شخص رجب میں سات روزے رکھے تو جہنم کے ساتوں دروازیں بند ہو جائیں گے سات روزے رکھے رکھ رہے ہیں لوگ بہت سارے جاننے والوں میں سے ہیں آپ کی بھی جاننے والوں میں سے ہمارے جاننے والوں جو روزہ پابندی کے ساتھ اور بہت کسرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں کہ ہاں رکھ رہے ہیں کہ پورا رجب کا مہینہ پورے رجب میں روزے رکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی رجب پورے رجب رکھ ڈالی ہے رجب میں رکھ ڈالی ہے شابان کا بھی رکھ ڈالی پھر رمضان آئے گا انشاءاللہ تو فوتی ہو چکے ہوں گے تو اس کا تو سوابی سواب ملے گا کیونکہ رمضان میں بڑھ رہے ہیں تو ایسے بھی سواب بتایا گیا تو اور فائدہ ہو جائے گا دو مہینے روزہ رکھے رمضان میں چلا گیا تو قبر کی مصیبت سے بھی نجات مل جائے گی قبر میں اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا در بہر رات کون رکھتا تو کوئی بھی نہیں رکھ رہا در بہر رات کوئی تھوڑا بہت جو بھی آدمی کی استطاعت ہے وہ رکھ ڈالی روزہ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو سات روزے رکھے گا تو جہنم کے ساتھ دروازے اس کے بند ہو جائے گا اور جو آٹھ روزہ رکھے گا تو جہنم کے جنت کے آٹھ دروازے اس کے لئے کھول دیا جائیں گے اور کہا جا گے جس دروازے سے جی چاہے جاؤ تم جی اچھا صرف روزہ رکھنے کی بات نہیں ہو رہے اس میں دیکھیں اس میں دعا کی بھی بات آگئی آپ بھی جو بتائے گے اس میں جو دعا مانگے گے میں دعا اسی قبول کروں گا جو اعتاعت کرے گے توفیق کی بھی بہنگے گے یعنی اس سارے تو ساتھ میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ کچھ ذکر کا بھی حوالہ دیا گیا ذکر کیا کیا ذکر کریں ذکر کرتا رہے کچھ تصبیہات بھی بتائی گئی رجب میں کچھ تصبیہات اس میں کون چер دیا ایک تصبیہ بتائی گئی کہا جا رہا ہے جو شکر رضب کے مہینے میں ایک ہزار دفعہ اللہ علیہ حلی اللہ پڑھے رضب کے مہینے میں ایک ہزار دفعہ لا علیہ اللہ پڑھے تو خدا مند عالم اس کے لئے ایک ہزار نیکیاں لکھے گا اور سو شہر جنت میں اس کے لئے بنائے گا پورے رجب کے مہینے میں ایک ہزار دفعہ ارے آپ تو روزانہ ایک ہزار دفعہ پڑھ سکتی ہیں درود تصویح پڑھ ڈالیے لا علیہ اللہ کے ایک ہزار دفعہ تو کیا ہوگا لا علیہ اللہ تصویح میں تصویحات میں ذکر میں جو اس کو کہا جاتا سر فیرست یہ تصویح ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے کہ لا علیہ اللہ یہ جنت کی قیمت ہے ابزل ترین تصویح میں کہا جاتا ہے پھر رسول اللہ فرماتے کہ جو کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علیہ اللہ کہے مگر اس کے نامائے عمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں کوئی ایسا مومن نہیں کہ جو شخص لا علیہ اللہ کہے تو اس کے نامائے عمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور برائیوں کے جگہاں پر نیکیاں لگ دی جاتی ہیں برائیوں کے جگہاں پر آپ نے ایک تصویر لا الہ الا اللہ پڑھ دی سو زفاہ آپ نے پڑھ لی تو کیا ہو گیا آپ کی برائیاں مٹا دی گئی اور اس کی جگہاں پر نیکیاں لگ دی گئی آپ کہیں گے پھر کیا پوچھنا ہم صبح کے وقت پڑھ لیں گے اس کو آپ پھر دن پر نہیں تو اس کی ایک شرط بھی بتائی گئی لا الہ الا اللہ کی جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ اللہ پڑھا خلوص کے ساتھ اس کا خلوص کیا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ کوئی چیز آپ کو ایسے نہیں ملے گی کہ شیطان آپ کو دھوکہ دے گا علم نہ ہونی کے وجہ سے ہمیں معلومات نہیں ہوگی لیکن ہر عبادت کے ساتھ تقویٰ ضروری ہے لازمی ہے بغیر اس کے آپ کی کوئی عبادت فائدہ مند نہیں ہوگی مغلا مشکل کوش آگا وہ قول تو یاد ہی ہوگا بغیر علم و زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے علم و زہد یعنی علم و پرہزگاری نہیں ہے تو عبادت میں صرف جسم تھکایا جا رہا ہے جسم کو تھکانا ہے جس نے خلوص کے ساتھ لا الہ اللہ کہا اور خلوص اس کا یہ ہے کہ اس کا اخلاص اسے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچائے اور پھر لا الہ اللہ کہے گا تو کیا ہوگا اس کی گناہ سارے مٹا دی جائیں گے اور اس کی جگہ پہ نیکی لکھ دی جائیں گے پھر ایک اور مقام پہ فرمائے کہ اس مہینے میں کیا کام کرے خلوص اللہ و احد پڑھنے کی بھی فضیلت بتائی گئی کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کیا کام کرے خلوص اللہ و احد پڑھیں اب زیادہ زیادہ میں کیا ہے ایک جگہ پہ تو ہے کہ دس ہزار دفعہ پڑھے یہ پورے مہینے میں کب آپ خود حساب لگا لیجئے اپنی اپنی وقت کی حساب سے کہ آپ کو کتنی دیر آپ دے سکتی ہیں بعض جگہ کہا گیا کہ نہیں اگر یہ نہیں کر سکتا تو کہے کہ ایک ہزار دفعہ پڑھے پھر کہا گیا کہ پورے مہینے میں اچھا سو دفعہ پڑھ ڈالیں تو بڑی فضیلت رکھتا سو دفعہ یعنی پورے مہینے یعنی ایک دن کے اندر آپ پچیس تیس دفعہ سے پڑھئے گا تو شرم بھی تو آئے گی کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں جو عبادت کرتے ہیں جو پیس سو جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا تھے اے محمد بس کرو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کی نہیں حقی نہیں عدا کیا وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی امت کیونکہ ماننے والے بی بی شہیدہ کس طرح عبادت کیا کرتی تھی جب آپ کی ان کی پسلیاں جب شہید ہو گئی تو کیا ہوتے ایک ہاتھ پسلی پر رکھتی تھی ایک ہاتھ سے دیوار پکڑ کے سہرہ لے کے تب کھڑی ہوتی تھی نماز کیلئے اب ان کی ماننے والیاں ہیں تو آپ کیا اتنا کم کریں گے آپ کی عبادت تو بہت زیادہ ہونی چاہیے بہت زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ جن کی ماننے والیاں ہیں ان کی عبادت کیسی تھی اور کوئی مستحبات چھوڑتی نہیں تھی جبکہ آخری وقتوں میں بھی تو آپ اس پہ کہا جا رہے ہیں کہ دس سدار آپ کہیں یہ دس سدار دفعہ کیسے پڑھا جائے کسی کام کی کیا آپ کسی کام کی ابتدا کیجئے اگر تو دیکھیں پھر وقت کون دے گا کیسے نکلا کہ یہ ذکر جو ہے یہ خود ہی وقت دے گا آپ کیا سمجھ رہی اس ذکر کو معمولی اس ذکر سے کیا کیا کام ہو جاتا ہم ذکر کر رہے تو ہم کر رہے ہم تو کر رہے ہمارا کچھ ہوئی نہیں ہو کیا نہیں یہ ذکر آپ کو وقت بھی دے گا وقت بھی آپ کی وسط بھی دے پھر اگر آپ آپ کو ہی بیان کیجئے تو خود ہی آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ یہ ہم کیسے کر لیتے ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں لیکن ابھی تو تاجبی ہوگا کہ کیا کرے گا پھر کہا گیا ہے کہ کتنا ہے یا تو دس ہزار دفعہ پڑھے پورے مہینے میں کلولہ آہد یا ایک ہزار دفعہ پڑھے پورے مہینے میں کلولہ آہد یا کم سے کم سو دفعہ پڑھے آپ ایک تصویر روز پڑھئے ایک تصویر روز پڑھئے چھوڑ دیجئے بہت ساری چیزیں ٹیلپون چھوڑ دیجئے ڈراما چھوڑ دیجئے فلانا چھوڑ دیجئے خبریں چھوڑ دیجئے دپریشن نہیں ہوتی خبریں سن سن تو بہرحال پھر کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی فضیلت تو ہمیشہ زیادہ ہے ہمیشہ باروں مہینے جمعہ کے لیکن جب کوئی خاص مہینہ آ جاتا ہے تو اس میں جمعہ کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے اب جیسے رجب کا مہینہ ہے اس میں رسول اللہ کہیں گے جمعہ کے دن جو سو دفعہ قلولہ آت پڑھے گا یعنی جمعہ کے دن اب اس کی فضیلت بڑھ گئی جو سو دفعہ قلولہ آت پڑھے گا اس کے لئے خاص نور ہے جو قیامت کے دن اسے جنت کی طرف کھینچ کے لے کے جائے گا ایک خاص نور جمعہ کے دن جمعہ کے دن جو قلولہ آت پڑھے گا جمعہ کے دن صدقے نکالنے کے بھی بہت زیادہ سباب ہے جمعہ کے دن خوشبو لگانے کے بھی ہے آپ اپنی حد تک اپنے خوشبو کو کہہ رہے ہیں بھی پھر پرچہ آ جائے گے کہ ان لوگ خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے ہاں انہیں پتا ہے ان لوگوں کا پتا ہے کہ خوشبو کیسے لگا جائے گا بعض خواتین ایسی ہیں جو اپنی جانواز کھولیے تو آپ کہیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی یہ نماز سے عشق کرنے والی ہے جیسے کہ اللہ کا رسول کہتے تھے کہ نماز بینی آنکھوں کی ٹھنڈک لوگ کھانے پینے سے سیر ہو جاتے ہیں لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا ان کے ماننے والوں کہ نماز کتنی خوبصورت ہونی چاہیے کتنی اچھی نماز پڑھنی چاہیے ان کی آپ جانواز کھولیے تو خوبصورت سی تصویح پر رکھی ہوئی ہے کتن کی چھوٹی شیشی بھی رکھی ہوئی ہے تھوڑی سے چھوٹی چھوٹی کتابیں پر رکھی ہوئی ہیں بعض جگہ جائے گی تو آپ کھولیے تو عجیب اجڑی ہوئی جانواز ہوتی ہے ایک دانہ ادھر ایک دانہ اتنا دور تصویح کر کے پڑھا بھی نہیں جائے گا آپ کی کیسے پڑھئی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح کے ان کی باقی نماز بھی کیسے ہوتی ہوگی وہ بہرات تو کہا جا رہا ہے کہ پلولہ حد پڑھے کہ ایک خاص نور ہوگا جو اسے جنت کے طرف کھینچ کے لے جائے گا اچھا اب دیکھیں جو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو حکایت سنائیں گے حکایت سنائیں گے کہ دیکھیں اتنی دفعہ پڑھنا کوئی آپ کے لئے بڑی بات نہیں انہیں صحیح کہ آپ سے کم پڑھنے کو کہا جا رہا ہے بیت المقدس میں ایک خاتون رہا کرتی تھی کسی زمانے کے بات ہے سو دو سو سال پہلی کیا اور کچھ ہوگی وہ کیا کرتی تھی خاص قسم کا لباس پہنتی تھی پشمی لباس اب پشمی لباس کیا ہے اونی اور ریشمی ملا کے کچھ بنا وہ لباس کو پہنتی تھی اور اسی لباس کو پہن کے رجب میں وہ روز آنا بارہ ہزار دفعہ قلولہ حد پڑتی تھی بارہ ہزار دفعہ قلولہ حد پڑتی تھی بارہ ہزار سن کے تاجب ہوگا وہ کہا رہا تاجب ہو رہا ہمیں بھی تاجب ہو رہا لیکن تاجب اس لئے رہ رہا کہ ہم یہ شہر میں رہتے ہیں جہاں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں الگ لوگ بھاگ بھاگ کے کراچی آ رہے ہوتے ہیں چلیں گے چلیں گے یہ بہت ساری چیزوں کے خرابی بھی ہے یہاں بارہ ایک بجے تک جاتے رہتے ہیں دو بجے تک اس کے بعد پھر دوسرے دن تک اس وقت سوتے رہتے ہیں علام لگا کے کہ جب ان کے دفتر جانے کا وقت تو ہڑ بڑا کے اٹھتے جلدے اٹھے تیار ہوتے اور بھاگیا تھے صبح کی نماز کہاں گئی دو کہاں گیا حمد شب کدھر گئی کیا ہوا کچھ بھی نہیں یہ اس شہر کی خرابی ہے جبکہ اسی شہر میں ایسے بھی لوگ تھے جو آڑ بجے سو جاتے تھے تین بجے اٹھتے تھے آج بھی موجود تھے پتہ لگائیے اچھے لوگوں کے درمیان اٹھئے بیٹھئے تو آپ کو بھی باتا چلے کہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوتا جذبہ پیدا ہوتا کہتے ہیں نہیں کہ کوئی موڈل دیکھتا آدمی موڈل دیکھ کے اس کی نقل کرتا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسے موڈل ہوں تو اس کی نقل کی جائے کہ ہم آئے دور اللہ معاف کرے جیسے ایسے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آپ کو ہر وہ جو چیز دکھائی جاتی اس سے جو میں ملتی تو یہاں پہ جو ہے کہ اگر آڑ بجے ہم نے جب یہ گھر میں تسکہ رکھے گیا ہم آئے بھائی کرنے لگی کہ بھائی یہ ماسیاں بھی صبحی صبح اٹھ جاتی ہیں اس لئے کہ نوی بجے تو سو جاتی ہیں نو دس بجے اس لئے وہ صبحی اٹھ کے بیٹھ جاتی کہ ان کو گھر گھر میں جانا ہوتا کام کرنے کے لئے تو یہاں اگر ہم لوگ بھی جلدی سو جائے جلدی اٹھیں تو وہاں پہ بیت المقدس میں جو آج سے سو دو سو سال پہلے کی بات ہوگی تو یہ عورت تھی جو اس کو شوق تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں ہم تو اتنا پڑھیں گے دو بار ہزار دفعہ قلب اللہ پڑھ لیا گر دی تو وہ پڑھتی رہتی ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑھ گئے کبھی نے کبھی تو بیمار پڑھ نہیں پڑھ گئی بیمار جب بیمار پڑھ گئی تو اس کی بیماری طولانی ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے اسی لیباس میں دفعن کرنا بیٹا بھی علاج کرتا رہا ماں کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ کچھ دنے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اس نے لے جا کے جب ماں کا انتقال ہو گیا تو فرد جذبات و محبت میں ایک قیمتی سا کفن اس کو دیا لے جانے گا کہ کفن دینے کے بعد اس کو دخنا دیا دخنا دینے کے بعد جب اس کی سویا وہ تو رات خواب میں دیکھا کہ ماں آئی ہوئی کہ میں تُس سے راضی نہیں ہوں میں تُس سے راضی نہیں ہوں کہ کیوں ماں میں نے کیا کیا کہ مجھ سے راضی نہیں کہ میں نے تجھے جو وسیعت کی تھی تو انہیں میرے وسیعت پر عمل نہیں کیا یہ گھپرا کے اٹھا اور اٹھنے کے بعد وہ کپڑا دھونڈا ماں کا کہاں ہے اس کپڑے کو جلدی لی کپڑے کو لیا اس نے یہ وہی لباس جو اس کو پہن کے اس نے کہا تھا کہ اسی لباس میں مجھے دفن کر دینا وہ لباس لیا اور جلدی سے گیا جانے کے بعد خبر کھو دی کہ میں اس لباس کو کم سے کم خبر میں تو ڈال دوں اس کے اوپر یہ وسیعت پوری ہو جائے جب اس نے کھوڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں یہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہاں بھی کوئی بھی نہیں یہ کیا ماجرہ ہے تو ایک آواز اسے سنائی دی آواز ہے کیا تو نے سنا نہیں کیا نہیں سنا یہ جو شخص رجب کے مہینے میں ہماری اطاعت کرے گا میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ کی محبت کوئی معمولی تھوڑی ہے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی برداشت واقعی اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی والی ہے یہ پروردگار یہ جس قدر وہ احسان کرتا ہو جس قدر ہم ناشکرے ہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں کہ اگر آپ پڑھئے تو کہ آدمی سچے دل سے پڑھئے تو خود اس بات پہ ہی چیز سیکھے کتنا آدمی روئے کہ واقعی تو کتنا رحم کرنے والا ہے اور ہم کتنے نافرمانے ناشکرے ہیں یہ کوئی حد و انتہا نہیں وہ کہہ رہا تھا کیا تم نے سنا نہیں کہ اس مہینے جو ہماری اطاعت کرے میں اسے قبر میں تنہا نہیں چھوڑوں گا کہ کہاں سے تنہا رہتی یہ بارہ ہزار دفعہ قلول اللہ پڑھ لی یہ جو سعید ابن ماد جو تھے سعید ابن ماد جو رسول اللہ کے ایک صاحبی تھے وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز جنازہ جو رسول اللہ پڑھ رہے تو ستر دفعہ تقبیر کے آواز بلند ہوئی تو پوچھا کیا دیکھا لوگوں نے پوچھا کہاں لیکن رسول اللہ یہ کیسا ہے کہ ہر دفعہ آواز بلند کرتا ایک فرشتوں کے ایک غول آتا تھا فرشتوں کے ایک غولہ یہاں تک ستر دفعہ فرشتوں کی ٹولیاں آتی گئیں صاحب ابن ماد کے جنادے میں شرکت کرنے کے لئے پوچھا گیا ہے یہ کس وجہ سے ہوا کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت قلولہ پڑھا کرتے تھے اس لئے یہ ہوا اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتنا ہے تو یہ اس مہینے میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ اس کو خصوصی طور پر اس مہینے میں اس کو پڑھو کیا قلولہ ہو تو پڑھو انشاءاللہ پڑھئے گا آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے جتنی بھی توفیق ہو اور اگر یہ عادت بن جائے تو انشاءاللہ پورے زندگی کے لئے لگا لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کی تصویر پوری زندگی پڑھیں گے روضانہ پڑھیں گے دروت کی تصویر روضانہ پڑھیں گے مختلف ذکر ہیں جو روضانہ پڑھیں گے پڑھنا بچائیے ذکر کے باپ میں بہت ساری چیز بتائی تھی یہاں تو دیکھیں پھر کبھی موقع آئے گا پھر بتائیں گے کہ ذکر کیا کہ کیا کہ ہمیں ذکر ہمیں روضانہ ہمیں ہر وقت جو ہے خوف و دہشت اور جس حالات میں ہمیں گزرنا پڑتا ہے ہمیں تو روضی ذکر کرنا چاہیے بھر کہتے ہیں نہیں کہ گھر سے باہر نکلنے لگو تو آج کل تو ایسے بھی کہا گیا گھر سے باہر نکلو تو کیا کرو کہ اپنے چاروں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے کلو اللہ پڑھ کے پھوک لو اپنے آپ کو حصار ملے دے لو کلو اللہ آت کے حدیث میں آیا چھٹے امام کے غلباً یہ روایت ہے کہ چھٹے امام اشاعت فرماتے یہ تو یہ پھر کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں استغفار زیادہ زیادہ کرو استغفار کیا کرو استغفار زیادہ زیادہ کرو اس مہینے میں بحر الانوار کی روایت ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ میری امت کے لئے استغفار کا مہینہ یعنی گناہوں کے معافی کا مہینہ گناہ معاف ہو جائیں گے سارا مسئلہ گناہی کی وجہ تو ہوتا ہے یہ عمریں جو گھٹ رہی ہیں وہ کس کے وجہ سے گھٹ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی عمر کے کس وجہ سے جلدیل دی مرے گناہ کے وجہ سے بہت سارے گناہ جس کے وجہ سے بتایا جا رہی ہے کہ عمریں گھٹی جا رہی آج کل یعنی گناہ کے وجہ سے عمریں گھٹ رہی ہیں اس میں یہ سلح رہنی ہے یہ قطع رہنی ہے آپ نے کر دیا تو عمر گھٹ رہی ہے اور بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے عمر گھٹ رہی ہے یہ اچانک جو موتیں آتی ہیں وہ اس میں بہت سارے گناہ بتائے گی کہ اس وجہ سے اچانک موتیں ہو رہی ہیں آج کل کی یہ ہو رہا تو اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں کیا کام کرے تسرت کے ساتھ استغفار پڑھے اس مہینے میں کیونکہ خدا وند عالم سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق میں خالی استغفار پڑھنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نے خالی استغفار پڑھ لیا اس کے بعد پھر گناہ آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق میں مانگے آئندہ اللہ تعالی آپ کو گناہوں سے بچاتا بھی رہے ونہا یہ خالی استغفار پڑھنے سے ادھر استغفار بھی ہوتا جا رہا ادھر گناہ بھی ہوتا جا رہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے بچنا چاہیے ہمیں لیکن فائدہ سے مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا استغفار کبھی نہیں کبھی تو آکے آپ کو کئی نہیں تو روکی دے گا اس لئے ہمیں کسرت کے ساتھ اور اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالی سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مانگے کہ ہمیں آئندہ گناہ نہ کرے اور پھر اس مہینے کو اصب بھی کہتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں میری امت پر رحمت برستی رہتی اس مہینے میں میری امت پر رحمت برستی رہتی تو کتنے کام کرنے ہیں اب گنڈا لی کے کیا کہا کام کرنا ہے ہمیں استغفار کرنا ہمیں دعا کرنا ہمیں روضہ رکھنا ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کے علاوہ بہت ساری کچھ نمازیں بتائی گے ایک ایک دو دن کی نمازیں ہیں کہ فلا کو پڑھ لو فلا اتنی نماز پڑھ لو فلا نماز پڑھ لیجئے اس میں کچھ بتائی گی کہ اتنی دفعہ یہ سورے پڑھیں یہ سورے پڑھیں اس کا بھی بہت زیادہ ثوابت مفاتی کھولی ہے کھولنے بعد دیکھ لیجئے مفاتی میں رجب کے عمال میں بہت ساری چیزیں ہیں تو یہی مل جائے گی بہت ساری چیزیں آپ کو کیا ہوگی رجب کے ایک پانفلیٹ بھی یہاں تقسیم کیا جائے جس میں بہت ساری چیزیں ذکر ہیں وہ دیکھے گا اس کے علاوہ مفاتی کھول کے ضرور دیکھے گا اس میں بہت ساری نمازیں ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق اپنے اپنے شوق کے مطابق اس میں سے نکال لیں وہ نکالنے کے بخواد پڑھ لیں تو گناہوں سے بچنے کے لئے کیا ہے کہ مولا مشکل گوشہ حضرت علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بیماری استغفار دعا ٹھیک ہے نا صحیح ہے گناہ جو بیماری ہے استغفار میں دعا دعا ہے اس کے اور مکمل شفا کیا ہے اس کی اس کی شفا کیا ہے دوبارہ گناہ نہ کیا جائے شفا یہی ہے کہ آپ دیکھتے رہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ ابھی شفا نہیں ملے دعا تو کر رہے ہیں لیکن شفا نہیں ملے مکمل شفا اس کی کیا ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کیا انجام نہ دیا جائے تو یہ اس کی شفا ہے تم زیادہ زیادہ استغفار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں استغفار سکھایا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے اس نے اس لیے سکھایا کہ ہماری مغفرت ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ سارا کام ختم ہو گیا جو اتنی چیز تھی سے وہاں نے بتا دی وہ وقت بھی اتنا بچا ہوا اب کیا کیا جائے ایک چیز اور رہ گئی وہ بھی بتا دی ہے کیا مثلا کوئی شک بڑھا ہے روضہ نہیں رکھ سکتا کوئی بیمار ہے روضہ نہیں رکھ سکتا کوئی اور کسی مجبوری کے وجہ سے خواتین کی کوئی بہت ساری مجبوری آئیتی تو اب کیا کرے ہے نا ہم اس امت سے ہیں کہ جہاں کوئی دروازہ بندی نہیں خیر کا دروازہ نہیں بند ہے یہ نہیں کر سکتا یہ کر لو یہ نہیں کر سکتا یہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں کہ بھائی اب کیا کیا جائے سن رہا تھا بیٹھا ہوا ایک آدمی رسول اللہ کے بعد وہ تمام تعریف کرتے چلے یارے کہ پہلے دن کے روضہ رکھے گئے یہ فائدہ دوسرے سارا سن چکا تو سننے کے بعد کہنے لگا یا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا کوئی آدمی مریض مریض کے علاوہ بوڑھا ہو کوئی عورت اور کسی وجہ سے روضہ درست کرتی تو اللہ کے رسول پھر کیسے کیا کیا جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سن لو کیا کیا جائے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے روضے رکھنے کا جو اگر آجیز ہو تو کونسا عمل انجام دیا جائے جس سوا پاسکے تو آپ نے فرمایا ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو روٹی بطور سردخہ دے انہیں ایک مسکین کو کھانا کھلا ہے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا ہے اور اس قسم کہا گیا کہ اس کی خسم جس کے قبض خدرت میں میری جان ہے اب adult rsul کرے یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں اس کی خسم کہ جس کے قبض خدرت میں میری جان ہے جب وہ اس انداز سے ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کو پا لے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے یعنی تمام روزوں کا ثواب تمام چیزوں کا پا لے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے اس میں ذرا برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اور اس کہا جائے کہ بے شک آسمان اور زمین کے تمام مخلوق اس ثواب تک پہنچنے کے لئے اکٹا ہو جائیں تب بھی اس کا دسویں حصہ نہیں پا سکتے اس انداز میں جو آدمی کام کرے گا روضہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کرے کہیں ایک مسکین کو روضہ نہ کھانا کھلائے ایک مسکین کو روضہ نہ کھلائے تو یہ پا لے گا تمام مخلوق جمع ہو جائیں تو ثواب تک نہیں پا سکتے نہ اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پا سکتے اور پا سکتے اور جو اس شخص کو جنت میں فضیلت اور درجات حامل ہوں گے وہ علیدہ ہیں کیا کیا فضیلت اور درجات حاصل ہوں گے اس شخص کو وہ نہیں پاچھا سکتا کہ کیا ملے گی کس طرح سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دینے کے وجہ سے آپ تیکل لیجئے دیکھ لیجئے کسی سے پتا کیجئے کیا کوئی غریب مسکین ایسا ہے اس کو پورے ایک مہینے کا پہنچا دیا راشن کچھ لوگوں نے جب یہ بتائے گیا تو تو انہوں نے کیا کیا کہ پتا لگایا اور ڈھونڈنا شروع کیا کیا کوئی ایسا غریب بھر کاندان ملے جو واقعی بہت غریب ہو کھانے پینے کے لالے ہو مومن ہو تو اس کو پورے مہینے کا انہوں نے کہا کہ پورے مہینے کا ایک دن کے حساب سے ایک وقت کا کھانا اتنے کا ہوگا تو اس کو پورے مہینے کے حساب سے انہوں نے پہنچوا دیا وہ انہوں ہاتھ سے بیٹھے ہوئے کہ بھئیہ پورے ہمارا روضہ ہو گیا وہ اللہ کے رسول قسم کھا کہہ رہے کہ اس کی قسم جس کے غبضِ قدرت میں میری جان ہے جب وہ اس انداز میں ہر دن کے بدلے میں صدقہ دے گا تو ان تمام چیزوں کا پا لے گا جن کا میں نے بیان کیا ہے ان تمام چیزوں کا پا لے گا جس کا بیان کیا گیا یہ تمام سباب پا لے گا روضہ رکھنے والا ہے یہ نہیں کہ وہ تمام چیزوں کا پا لے گا جس کا میں نے بیان کیا ہے یہ روضہ رکھنے والا سباب قلب اللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا لا الہ اللہ ویسے ہی پڑھنا پڑے گا استغفار ویسے ہی کرنا پڑے گا تمہیں آپ یہ نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا گیا فارغوں کے اب جو جیسے کریں نہیں کھانا کھلائیے مسکین کو کھانا کھلائیے اس انداز میں فائدہ پیجے گا اور یہ سارے عمل کیجئے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ ایک عمل انجام دیجئے گا اگر یہاں تک تو کہا گیا یہاں تک تو بتایا گیا ہے کہ اتنا سواب بتائے گا کہ چھٹے امام کے پاس تو ایک آدمی یہ کہہ آیا آکے بیٹھا ایسے کہا کہ کیا تُو نے رجب کے روضہ رکھا کہ نہیں ملا والا میں تو نہیں رکھتا کہا میں بھول گیا دیکھیں کس کس طرح سے اس کی احمد بتائی گئی میں تو بھول گیا تو کہا گے تو نے جتنا سواب خود دیا اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بتا دیتے خود کیتنا سواب کوئی لیکن نہیں کہہ رہے ہیں جتنا سواب تُو نے تُس سے فوت ہو گیا یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تو کہہ لگے مولا پھر میں کیا کروں کیا باقی ماندے دنوں میں میں روضہ رکھ لو ہاں باقی ماندے دنوں میں تم روضہ رکھ لو کہ اس کا کیا سواب ملے گا کہ سکرات موت سے تمہیں نجات ملے گی موت کی سکتیوں سے نجات ملے گی قبر کے عذاب سے تمہیں محفوظ ہو جاؤ گے پھر کہا کہ خلصرات سے آسانی کے ساتھ گزر جاؤ گے یہ سب رجب کے روزوں کے ثواب ہے لیکن کس کس بہانے میں الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں لیکن نہیں آدمی کو دیکھا اس سے پوچھا کہ تمہیں روزہ رکھا پھر اس کو کہنا شروع کیا کہ تُس سے اتنا ثواب فوت ہو گیا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس نے کہا باقی ماندہ دنوں میں روزہ رکھ لوں گا انہیں تین دن باقی رہ گئے کہ روزہ رکھ لوں تو کیا کریں کہ دوچھ کو یہ ثواب ملے گا خدا ورد نے عالم پرورد لگا کہ تجھے سکرات موت کی سختی سے تجھے نجات دے گا قبر کے عذاب سے خوف قبر سے تجھے نجات دے گا اور آخرت میں پل سرات سے آسانی کے ساتھ گدر جائے گا اور قیامت کے دن کی بڑے خوف سے تجھے نجات ملے گی اور دوزخ سے تجھے برات ملے گی کب جب یہ رجب کے روزے رکھ لے گا اگر باقی رہ گئے ہیں تو ایک درود پڑی ہے محمد علیہ محمد آسانی کے ساتھ گی